اور سابق وزیراعظم نواز شریف کہتے ہیں کہ ملک سب کا ہے اور سب کے یہاں یک سا حقوق ہیں آئین اور قانون کے تحت پورٹ کو عزت دینے کی بات کرتا ہوں تقریر پر پابندی کے فیصلے صرف پاکستان میں آتے ہیں ملک کے وسیع تر مفاد کے لیے ہم نے درگزر کیا اب دوسری جانب سے بھی ایسا ہی ہونا چاہیے عدالت میں غیر رسمی گفتگو کرتے ہوئے سابق وزیراعظم نواز شریف کا کہنا تھا کہ پاکستان میں نفیات اور اخبارات کی بندیش کے بعد زبان بندی کا فیصلہ بھی آ گیا ایسے فیصلے اب صرف پاکستان میں آتے ہیں آئین اور قانون کے تحت پورٹ کو عزت دینے کی بات کر رہا ہوں عوام کو اس حق سے کیسے مجروح کیا جا سکتا ہے ملک سب کا ہے اور سب کے یک سا حقوق ہیں ملک پہلے ہی انتشار کا شکار ہے اس صورتحال کا کوئی حل نکالنا چاہیے ان کا کہنا تھا کہ سپاٹا میں اس قسم کے حالات ہیں کس کا تدارک ہونا چاہیے وزیراعظم کا عوضہ پھولوں کی سیش نہیں یہ کیسے فیصلے ہیں کہ عوام اپنے لیڈر کو نہیں سن سکتی ان لوگوں نے کیا تبدیلی لانی ہے جن کی سوچ ہی غلامانہ ہے نواز شریف کا کہنا تھا کہ موٹروے بنانے پر بھی میرے قلاف ریفرنس دائل کرنا چاہیے سب کو ایک گارنٹی دیتا ہوں کہ جیت ہماری اور عوام کی ہوگی ملک کے وسیطر مفاد کے لیے ہم نے درگزر کیا اب دوسری طرف سے بھی یہی ہونا چاہیے سابق وزیراعظم نے کہا کہ ہم نے سمجھوتا نہیں کیا لیکن ملک کی بہتری کے لیے درگزر کیا آنے والے دنوں میں ملک میں بہت بڑا انٹیس